اسلام علیکم میں ہوں غلام مصطفیٰ آپ دیکھ رہے ہیں بکھن نیٹورک سندھ حکومت کی کرپشن اور زرداری مافیا کی لوٹ مار کی گونج اب یونائٹیڈ نیشن میں بھی سنائی دینے لگی ہے یونائٹیڈ نیشن کے ایک جلاس کے دوران وائس پریزیڈنٹ نے جب ہومن رائٹس آرگنیزیشن کے میمبر سے پاکستان کے اندر فلڈ کے لیٹڈ سوال کیا تو ان کا آگے سے کیا کہنا تھا آپ بھی سنیئے مِنم کی ماتے کے لیٹڈ سانگزڈنٹ نے اپنے کے لیٹڈ سنیئے کے لیٹڈ سانگزیڈیڈیں تطور کے لیٹڈ سان رنگزڈیت سے کیا آپ کی اندرہ کی ہیں یہ نہیں دیڈ سانگزڈیڈ با جیب ہمتے کے لیٹڈ سنیئے کے لیٹڈ سانگزڈیڈیڈیر ومیترین جی اس میں وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ یونائٹی نیشن اور پاکستان نے یہ بلیم کیا ہے کہ اس پاکستان کے اندر جو فلڈ آیا ہے وہ کلائیمٹ چین کی وجہ سے آیا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کلائیمٹ چین کی وجہ سے بھی فلڈ آ سکتا ہے لیکن دوسری طرف پاکستان کے اندر اتنی تباہی کی وجہ پاکستان کے صبح سندھ کے اندر کرپٹ مافیاں ہیں کرپٹ حکومت ہیں جنہوں نے پچھلی کئی دھائیوں سے سندھ کے اندر کوئی کام نہیں کیا نہ ہی انہوں نے ایریگیشن سسٹم پر کام کیا نہری نظام پر کام کیا انہیں بہتر بنایا نہ ہی انہوں نے پاکستان کے صبح سندھ کے جو شہر ہیں جو دریا کے کناروں کے ساتھ لگتے ہیں ان پر کوئی ایسے بند بنائے گئے جن سے سلاب کے دوران عبادی کو بجایا جا سکتا اسی طرح نہ ہی انہوں نے ڈیمز پر کام کیا تاکہ پانی کو زخیرہ کیا جاتا اور سلاب سے کم سے کم تباہی ہوتی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے صبح سندھ کے اندر جو ایک کرپٹ مافیا ہے کرپٹ حکومتیں ہیں ان کی وجہ سے یہ زیادہ تباہی آئی ہے اس کی خالصتا ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کلائیمٹ چین کے وجہ سے تباہی ہوئی تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اب انٹرنیشنلی بھی اس کو مانا جا رہا ہے کہ پاکستان کی صبح سندھ کے حکومت ہے وہ کرپٹ ترین حکومت ہے دوسری طرف جو ہمارے موصوب وزیر خزانہ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ برطانیہ گئے تو ان کا کہنا تھا کہ جب میں برطانیہ گیا میں نے اپنے ہم منصب جو وزیر خزانہ ہیں بریٹش کے ان سے میں نے کہا کہ آپ کی جو عبادی ہے ہماری پاکستان کے اندر جو سلاب سے متاثر ہوئی عبادی ہے وہ ساڑھے تین کروڑ ہے جو کہ برطانیہ کی نوے پرسنٹ عبادی بنتی ہے تو اگر ایک دم ہی آپ کی نوے پرسنٹ عبادی پر کوئی ایسا کرائسز آ جاتا تو کیا آپ ہینڈل کر پاتے تو یہ بات کرنے کا ان کا مقصد تھا کہ وہ جسٹیفائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں جسٹیفیکیشن دینا چاہ رہے ہیں کہ جب برطانیہ ایسے سیچویشن کے اندر کچھ نہ کر پاتا برطانیہ اس کو ہینڈل نہ کر پاتا جو ایک ایک ترقیافتہ ملک ہے تو پاکستان کیسے ہینڈل کر سکتا ہے لیکن یہاں محصوف یہ بھول گئے کہ دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار بائیس تک ان کی سندھ میں حکومت ہے تو ان تیرہ سالوں میں پندرہ سالوں کے دوران انہوں نے سندھ کے اندر کون سا کام کیا کیا انہوں نے ایریگیشن سسٹم پر کام کیا کیا انہوں نے ڈیمز پر کام کیا یا انہوں نے دریاؤں کے راستوں پر بند بنائے یہاں تک کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی ڈیم بنائے جاتا ہے تو جو صبح سب سے زیادہ مخالفت کرتا ہے وہ صبح سندھ ہی ہوتا ہے یعنی کہ سب سے پہلے جب کالا باگ ڈیم پر کام شروع ہونے لگا تو سندھ حکومت نے ہی جو اس کو ریجیکٹ کیا اس پر اعتراضات کیے اور اسے ابھی تک بھی وہ اسے ایک مردہ گھوڑا تصور کرتے ہیں جب بھی کالا باگ ڈیم پر کام کیا جاتا ہے تو اب سندھ کے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ سندھ کے اندر یہ جو تباہی آئی ہے اس کی بہت بڑی وجہ سندھ حکومت ہے سندھ کے اندر جو مافیاں ہیں جو لوٹ مار کرتے ہیں وہ ہیں اور اس کے دوران جب اب سندھ کے اندر جو فلڈ آئے اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی اس کے جو امداد آئی اس میں بھی سندھ کے جو مافیاز ہیں انہوں نے لوٹ مار کی اس میں بھی انہوں نے لوگوں کو لوٹ مار کرنے لوگوں کے لئے جو راشن آئے اس میں لوٹ مار کرنے سے پیچھے نہ آٹے تو اب جو سندھ کے لوگ ہیں انہیں یہ سوچنا ہے کہ انہیں آنے والے الیکشن میں کسے ووٹ دینا ہے انہوں نے یا ایسی ہی کرپٹ حکومت کو دوبارہ الیکٹ کرنا ہے یا انہوں نے اپنے لیے ایسے لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے جو ان کے لیے مسیحہ بنے ان کے لیے کام کریں تو یہ سندھیوں کے لیے ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے سندھیوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ انہوں نے آنے والے الیکشن میں ان سے کیسے انتقام لینا ہے جنہوں نے ان کو اتنا زیادہ نقصان پوچھایا پچھلے پندرہ سال سے انہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا